امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیلیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجنوں کو پرشانیوں اور بیماریوں کو بالخصوص گرے لے الجنوں کو اور مالی پرشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے حلال کاروبار اور ملازمت میں مرکتیں عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین جیسے کہ آپ کے لمحے ہیں کہ الحمدللہ سم الحمدللہ رحمتوں والا برکتوں والا سعادتوں والا عظمتوں والا جنہی رمضان المبارک کے مہینے کی آمد آمد ہے یہ اتنا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بڑے شیطانوں کو جکڑ دیے جاتے ہیں توکیں ڈال کر ان کو قید کر دیے جاتا ہے جنت روزہ داروں کے لیے عراستہ کی جاتی ہے اور اللہ رب العجت کی رحمتیں اللہ رب العجت کی برکتیں اللہ رب العجت کی طرف سے انوارات سامرات بارش کے کتنوں کی طرح برشتی ہیں اور اس میں نیکیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں برگزیدہ بندے ہیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مینے میں زیادہ ذکر و عبادت کرتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کر دیتے ہیں جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عبادات کے اندر ایک خلاوت روحانیت اتمنانیت سکون نصیب فرما دیتے ہیں پیارے سامینوں ناظرین آج میری ویڈیو کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب رمضان و مبارک کا چاند نظر آئے آپ رمضان و مبارک کے جب چاند کو دیکھیں اس وقت ایک عمل کرنا ہے فوراً اسی وقت نہیں کرنا کچھ دیر کے بعد آپ کریں رات کو کریں سوتے وقت کریں تو جس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ کو اپنی عبادات کے اندر روحانیت لطف سرور کی کیفیت عطا فرمائیں گے آپ کا نماز کے اندر تسبیحات کے اندر ذکر و عبادت کے اندر دل لگے گا تو جب بھی یہ اپنی عادت بنا لیں نیا چاند دیکھیں کسی بھی مہینی کا دیکھیں تو ایک مسنون دعا ہے جس کے بہت ہی سمرات ہیں برکات ہیں جب آپ رمضان المبارک کا چاند آپ کو نظر آئے یا کوئی آپ کو خبر دے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے کوشش یہ کریں مطلع اگر صاف ہو اسمان صاف ہو خود دیکھیں اور مسنون دعا اللہم اہل لہو علینا یہ پڑھیں آہر تک اور اس کے بعد اور اسی طرح اگر آپ خود نہ دیکھ سکیں یا کسی وجہ سے مصروف تھے چاند نہیں دیکھا لیکن آپ تک خبر پہنچ گی کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل پہلا روزہ ہے یعنی یقم رمضان المبارک ہے آپ نے سور فاتح کا ایک عمل کرنا ہے یہ اتنا مبارک اور برکت وال عمل ہے ویسے بھی قرآن مجید کا پڑھنا قرآن مجید کا دیکھنا قرآن مجید کا سننا تلاوت کرنا باعث برکت ہے عجر و سواب ہے اور اس میں دلوں کی بھی شفاہ ہے روحانی بھی شفاہ ہے اور جسمانی بھی شفاہ ہے تو پیارے سامین و ناظرین سور الفاتح کا بالکل آسان عمل ہے اس عمل کی برکت سے سب سے پہلا کام جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عبادات کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت لطف اور سرور اور مزہ عطا فرمائیں گے کہ آپ کا دل عبادات کے اندر لگے گا تسبیحات کے اندر لگے گا اللہ کی یاد میں آپ کا دل لگے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دشمنوں پر فتح دیں گے آپ کی مقدمات چلتے ہیں کیسے دالتوں میں لگے ہوئے ہیں آپ کے دشمن ہیں آپ کو جن سے خطرہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھیں بند کر دیں گے ان کی زبانیں بند کر دیں گے ان پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو فتح اور غلب عطا فرمائیں گے ان کے شر سے ان کے فساد سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے دوسرے نمبر پر یہ فائدہ ہے اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت اور اس محتصر سے عمل کی برکت سے مال و دورت کی فراوانی آپ کے رجع کی حلال کاروبار منازم میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں اطاف فرمائیں گے نعمتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کھول دیں گے اگر آپ مقروج ہیں اور قرض کی دلدل سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے کچھ ہی عرصے میں آپ کے لئے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ قرضے سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی آپ بیمار ہیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس بیماری نے اس کو مغلوب کر دیا ہے کمزور کر دیا ہے بیماری غالب آگئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سور فتح کی برکت سے آپ کو ہر چیز پر فتح تا فرمائیں گے چاہے وہ بیماری ہے چاہے وہ دشمن ہے چاہے وہ قرض ہے چاہے مال و دولت ہے نعمتیں ہیں ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو سرحرو کریں گے ایک قسم کی فتح تا فرمائیں گے ہر چیز کی فراوانی اور اللہ رب رجد کی برکات انوارات اور نعمتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کو شہدہ فرما دیں گے تو پیارے سامین و ناظرین وہ عمل یہ ہے اس عمل سے پہلے مختصر میری آپ سے تنی درہاست ہے اگر آپ نے میرا وظائف ٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تو پیارے سامین و ناظرین عمل یہ ہے جیسے آپ چاند دیکھیں یا کوئی آپ کو بتائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اسی وقت مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز صلات حاجت کے ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے سورہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی سورہ فتح سورہ فتح قرآن مجید کے چھبیش میں پارک کی تیسری سورت ہے پہلی سورت سورہ احقاف دوسری سورہ سورہ محمد اور تیسری سورت سورہ الفتح ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينَ آپ نے اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین دن پڑھنا ہے جنہی رمضان کی رات جس دن آپ نے چاند دیکھا ہے یکم رمضان کو اور دو رمضان کو آپ نے اس کو تین دن جنہی رمضان جس دن آپ نے چاند دیکھا ہے اور یکم رمضان اور دو رمضان کو رات کو پڑھنا ہے مغرب کے بعد عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے اور روزانہ تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے انتیس آیات ہیں اور چار رکوع ہیں اس میں بلکل مختصر سورت ہے اور اس کی برکات انوارات اور سمرات میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے اور جب آپ تین مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ دوبارہ دو رکات محصولات حاجت کے ادا کریں اور اللہ کے حضور آپ گڑھگرا کر اپنے معاملات کے لئے دعا کریں رمضان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پورے رمضان میں ہمیں سہت اور سلامتی عطا فرمائے جس بیماری اور تکلیف اور ارجن کا شکار ہم ہیں امیت مسلمہ ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے تو پیارے سامین و ناظرین یہ تھا سورہ الفتح کا محتصر عمل جو آپ نے رمضان کا چاند جو ہے دیکھ کر آپ نے عمل کرنا ہے اور تین دن آپ نے عمل کرنا ہے مجھے اجازت دیجئے اور خدمت خلق اور صدق جاری کی نیت سے اس عمل کو ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ